بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈسکس کریں گے ویک ڈانڈ بائی ویریابل فورس تو اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں فورس کانسٹنٹ نہیں اب اگر فورس ویریابل ہو تو تب کیا ہوگا ہمارے پاس نمبرز آف کیسیز ایسے ہیں جہاں میں فورس کانسٹنٹ نہیں جاتی جیسے جب ہمارے پاس کوئی راکٹ زمین سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو جو جو ہائیٹ پہ جاتا جائے گا جو گرہوٹیشن فورس ویریابل ہو جاتی ہے کیوں ہم نے پڑھا تھا گرہوٹیشن فورس ہوتی ہے دیٹیز انورس لیپوشن تو سکر آف آر تو فاس گاب بڑھتا جائے گا پر گرہوٹیشن فورس جو ہے وہ کیا ہوتی جائے گی ریڈیوز ہو جائے گی لہذا فورس جائے گا نمسٹنٹ نہیں دے گی سیکنڈ سپرینگ کو ہم جب کیا کرتے ہیں سٹریچ کرتے ہیں تو انیشل اس کو سٹریچ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جو ہی تھوڑا سا ڈسپلیسمنٹ ہو جائے گا اب سین ڈسپلیسمنٹ اگر ہم سٹریچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنے پڑے گی زیادہ فورس لگانے پڑے گی اسی طرح ہم کمپریشن میں ہوتا ہے تو یہاں میں جو فورس کی ویریو ہے وہ سین نہیں رہ رہے گی تو یہ تھے ہمارے پاس تو ڈیفرنٹ کیسیز جس میں فورس جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ورک ڈن ہے اس کو کلپلیٹ کرنا ہے ویریو بل فورس میں تو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کیا ہوگی یہ ہمارے پاس ایک ریجن ہے اے بی یہ اے ہے اس کو ہم نے کیا نام دے دیا یہ ایسا ریجن ہے جس میں فورس جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہی اب ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسی سیٹویشن آ جائے تو اس کو ہم چھوٹے چھوٹے سٹر میں اتنے چھوٹے سٹر میں سپلیٹ کریں گے یہ اتنے چھوٹے ایلیمنٹ ہم ڈسپلیسمنٹ بنا لیں گے کہ ہر ایک میں فورس کر رہے کانسٹنٹ اب یہ جو ایلیمنٹ بنا رہا ہے اس کو ہم نام دے دیں گے ڈیوان کانسٹون اور ہم کہہ دیں گے ڈیوان پہلے سٹر میں جو فورس لگ رہی ہے اس فورس کو ہم نام دے دیں گے ڈیوان سٹر میں لگ رہی ہے اس کو ہم نام دیں گے ڈشکو لاث فورس ہگی اس کو ہم نام دیں گے ڈا ڈا ہے اب اینگل جو با رہے ہیں پاس جو اینگل با رہے ہیں اس کو ہم ثیٹا ون کہہ دیں اس کو ہم نام دے دیں گے ثیٹا ون اور جو سب سے اینڈ پر ہے اس کو ہم نام دے دیں گے ثیٹا ون اب ہم نے کیا کرنا ہے ہر سٹیپ میں جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ کیلکیٹ کرنا ہے تو تو ورک ڈن ڈرٹا ڈی ون تو وہ کس کی اکول آ دے گا اس کو ہم نام دے دیں گے ڈرٹا ڈڈی ون ڈرٹا ڈی ون ڈرٹا ڈی ون جب اس کو کن کریں گے یہ ہمارے پاس بند دیں گا ڈرٹا ڈی ون ڈرٹا ڈی ون ڈرٹا ڈی ون ڈرٹا ڈی ون ڈی ون ڈرٹا ڈی ون میری مجھے آگا ہے ڈٹا ڈٹو اٹھٹو ڈٹو 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 بہتر آسو و اسی طرح پھر ہم 3 جو سٹپ ہے اس کے لیے کہیں گے اور جو سب سے n ملا سٹپ ہے اس کو ہم نام دے دیں گے ڈیلٹا 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 ڈ اس کے پاس ہم ٹوٹل ویکڈن جو ہے اس کو کیپولیٹ کریں گے تو ٹوٹل ڈیلٹا 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 ڈیلٹ آپ فدی بھائی محبت اس خلال خلال محبت فن خلال 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 ہمارے پاس نمبرز آف ٹرمز ہیں اور ایڈ ہو رہی ہیں تو اس کو سنپلی فائی کرنے کے لیے ہم جو نمبرز آف ٹرم ایڈ ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ہم ترم یوز کرتے ہیں سمیشن سگما یہ سگما مجموعے کو بتاتے ہیں تو اس میں جو ٹرمز ہوں گی ہم ایڈ کی ویلی کریں گے یہاں آئی بھی ہو سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس بیری کرے گا کہاں سے لے کے فرس ٹرم سے لے کے ان تک تو آئی بیریز بان ٹو ایڈ نا دے گا تو یہ فارملہ آجے گا ایڈ ڈی آئی کاس ٹیٹا آئی آگے یہ جو ہمارے پاس مسمیٹیکل ایکسپریشن ہے اسی کو ہم گرافی کلی ابزرک کر سکتے ہیں گرافی کل ابزرک کرنے کے دریکم کیا کریں گے ہم گرام ٹراغ کریں گے ایف کال سیٹا ایک ون کال سیٹا ون اور ڈریٹا ڈی ون کے لئے اب یہ ہمیں گرام ٹراغ کر لیا ہے ڈی اور ایف کال سیٹا کے لئے اِس کا جو فرسٹ پیچز ہے ہمیں بتا رہا ہے ورڈیٹا ڈی ون الیمنٹ کے لئے اور جب فورس کتنے لگ رہی ہے ایف ون کال سیٹا اسی طرح یہ two کے لیے یہ three کے لیے اور یہ سب سے end والا جو element ہے سب سے end والے element کے work کو represent کر رہا ہے اب ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ ہم جنرل جو work ہے اس کو calculate کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک element لے لیے اس element کو آئیت element کا نام جاتی ہے اس کے لیے اگر ہم work calculate کرتے ہیں تو وہ جو work آئے گا ہمارے class وہ work آئے گا work آئیت that is equal to f i work cc theta i d اب یہ work آئے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اسی کے ساتھ اس کا area find کرتے ہیں area اور جنہوں work calculate کرتے ہیں اس میں فرق آ رہے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس area کی value ہے اس میں یہ ویجن بھی آ رہا ہے یعنی اگر ہم graph سے area find کرتے ہیں work کرتے ہیں تو یہ accurate نہیں آ رہے ہیں یہ difference value show کرتے ہیں اس پراؤگلم کو اگر کام کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہ جو ایلیمنٹ سے ان کو مزید چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اتنے چھوٹے ایلیمنٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے کہ دلٹا ڈی جو ہے that is approaches to کیا آج ہے زیرو اگر دلٹا ڈی approaches to زیرو تو اس وقت ہمارے پاس expression کیا آج ہے گا ورک is equal to ڈل لیمنٹ ہم اپلائی کریں گے لیمنٹ ڈلٹا ڈی approaches to zero is equal to sigma i varies one to n اور یہ آجائے گا ہمارے پاس f i ڈلٹا ڈی cas theta اب اس کے لیے اگر ہم گراپ ڈرہا کر دیں گے and the element کے لیے اس میں کیا ہوگا جتنا ہمارے پاس f cos theta یعنی اگر اس طرف ہم کیا لے رہے ہیں ڈی لیا ہوئے اس طرف ہم نے کیا کیا ہوئے f cos theta تو اس گراپ کا جتنا area ہوگا یہ area کس کو represent کرے گا work کو represent کرے گا یعنی ہمارے پاس work done by a variable force میں بھی جتنا force ڈسپلیسمنٹ کا graph کا area آ رہا ہے وہ کس کو represent کرے گا work کو represent کرے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے study کیا ہے work done by a variable force اللہ حافظ اللہ حافظ ڈی لائے これ